آگر ایک پھل کے سامنے کردار کون کس کا جہاں میں ہے غم خال کون آلِ نبی کا پیرو ہے کس کی نسلیں ہے دین میں غدار اب نہیں جان کی کوئی پرواہ منتظر آپ کی سپاہ ایک طلق حقیقت کرواہ سچ ہم اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے مگر مولوی جعفر یاسوبی صاحب نے کیونکہ اس موضوع کو چھیڑا ہے اور ایک جھوٹ بولا ہے جس کی وجہ سے میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں مولوی جعفر یاسوبی صاحب نے کیا جھوٹ بولا ہے میں آپ کو ویڈیو کلم میں دکھاتا ہوں آپ ضرور اس پر غور کیجئے گا مولوی جعفر یاسوبی کی فیس ریڈنگ پر جو بھی تھوڑی بہت نفسیات جانتے ہیں اس کے فیس ریڈنگ سے اس کے بات کرنے سے اس کے کلام کرنے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ مولوی جعفر یاسوبی حقائق پر پردہ ڈال رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے پہلے آپ ان کا ویڈیو کلم دیکھیں ایک نکتہ جو ہے وہ ضروری ہے اس کی طرف توجہ کرنا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اخباری اور اصولی ممکن ہے کسی مومن کے ذہن میں آئے کہ شاید کوئی ان کے درمیان اداوت چل رہی تھی اور کوئی بلکل دو مذہب بن چکے تھے اور ایک دوسرے سے انتہائی دور تھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے احترام میں بلکل ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو شیعہ نہ سمجھتا ہو تو لہٰذا یہ بات ذہن میں نہیں ہے نہیں چاہیے کہ کوئی اس حد تک نظام پہنچا تھا ان کا شیخ وحید بہبہانی اور صاحب حدائق میں نے ارز کیا ہے کہ کٹھے کربلا میں ہوتے تھے ہر بندہ اپنے دلائل دیتا تھا اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے جب نماز کرنا ہم ہوتا تھا تو شیخ وحید بہبہانی جماعت کراتے تھے اور صاحب حدائق ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے آپ نے دیکھا کس طرح سے مولی جعفر یاسوبی صاحب اپنی بات میں ہی لڑکھڑا رہے تھے بات وہ صحیح نہیں کر پا رہے تھے اور حقائق کو چھپانا چاہتے تھے ناظرین کچھ نہیں ہوا اور وہ ایک دوسرے کا بہت بڑا احترام کرتے تھے اور اسی کوئی بات نہیں تھی اس کے بات کرنے سے آپ اندازہ لگائے کہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ جو صاحب حدائق ہیں علامہ یوسف بہرانی وہ نماز پڑھتے تھے وحید بہ بہانی کے پیچھے لیکن یہ آدھی بات ہے پوری بات انہوں نے نہیں بتائی پوری بات کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں مشہور مجدہ مرتضہ متحریکی یہ کتاب ہے سخن صفحہ نمبر ایک سو پانچ صاحب حدائق یعنی علامہ یوسف بہرانی جو اخبار یعنی تھے خدا طرز اور با ایمان آدمی تھے اس کے باوجود وحید بہ بہانی جو مجدہت تھے وحید بہ بہانی نے ان کا سختی سے معارضہ کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ صاحب حدائق یعنی اخباری عالم کے پیچھے نماز درست نہیں یعنی وحید بہ بہانی کا ایک مجدہت کا تحصب دیکھیں کہ وہ ایک بایمان شخص اور وہ بڑے نیک باکردار متقی خدا طرز بن دے لیکن جرم کیا تھا کہ وہ اخباری تھے اس وجہ سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ وحید بہ بہانی نے اعلان کر دیا کہ علامہ یوسف بہرانی اخبار عالم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور مولی جاپر یاسبی صاحب فرما رہے تھے ایسی کوئی بات نہیں تھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ ایک پروف دوسرا پروف یہ کتاب ہے تشیع اور تدوین حدیث علامہ سید مرتضہ حسین لکھ نبی یہ کتاب چپ یہ پاکستان میں امام آرگنیزیشن پاکستان کی طرف سے انیس سو ترانوے میں اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو انتیس اس پر لکھا ہے کہ شیخ حراملی حراملی کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جامع حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ عملاً و مسلکاً اخباری بھی ہیں یعنی اسطلاح متاخرین کے لحاظ سے عدلہ اقلیہ کو ناقابل استعمال سمجھنے اور بتون اخبار پر عمل کرنے والے بذرک تھے یعنی وہ عقل کے حجیت کے قائل نہیں تھے وہ احادیث پر اخبار اہل بیت پر عمل کرنے والے بذرک تھے ظاہر اس لحاظ دین و عمل میں کس قدر راسق ہوں گے اور کہتے ہیں آگے لکھا ہے کہ اصول فقہ اور اس کی تعلیم سے وہ اس قدر گریزاں تھے یعنی اتنے بیزار تھے اس علم اصول فقہ سے جو اہل سنت سے لے کر شیعوں میں رائج کیا گیا ہے کہ اہد الاسلامی میں ایک گواہ کسی مقدمے کی گواہی کے لیے حاضر ہوا تارف کے طور پر پوچھا گیا ہے کہ کون اور کیا ہے جو گواہ گواہی دینے آیا ہے اس گواہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ علامہ بہائی کی ضبطت الاصول یعنی اصول فقہ کا مشہور مطن پڑھتے ہیں یعنی دیندار اور مسائل سے باخبر شخص ہیں کیونکہ جو گواہی دینے آیا تھا وہ اصولی مولوی تھا اور اصول فقہ کی کتاب جو ہے ضبطت الاصول علامہ بہائی کی کتاب ہے وہ پڑھتا تھا تو جیسے ہی اخواری عالم علامہ حراملی کو پتا جلا کہ یہ اصولی ہے اصولی مسئلہ سے اس کا تعلق ہے شیخ نے اصول فقہ کا تعلق علم سمجھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ احکامِ آئمہ و حدیثِ بے خبر ہے اسی لیے گواہی ناقابلِ قبول ہے یعنی علامہ حراملی صاحب نے اصولی مولوی کی گواہی تک قبول نہیں کی یاسوبی صاحب تو فرمانے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا علامہ حراملی تو اصولی مولوی کی گواہی بھی قبول نہیں کرتے تیسری دلی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ سمیں علوم حدیث کا تعارف اور اس کے مصنف ہیں علی نصیلی صاحب اصولی مولوی ہے اور کتاب چپی ہے جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان اور یہ وہ ادارہ ہے جس کی بنیاد مشہور مجتہد خوئی صاحب نے رکھی تھی اور اس وقت ان کی سر پرستی مشہور مجتہد سیستانی صاحب فرما رہے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر ننانوے پر لکھا ہوا ہے کہ اصولی مکتب سے پہلے جو علمی مراقض تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے اخباریت کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ تمام شیعہ علمی مراقض اخباریوں کے اختیار میں تھے اور اگر کسی شخص کے ہاتھ فق کی کوئی کتاب ہوتی مثلا توزیر مسائل نہیں تو اسے رومان میں لپیٹ کر چلتا کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے یعنی جو علمی مراقض تھے قوم نجو کربلہ وہ سارے اخباری علماء کے ہاتھ میں دیں اور اگر کوئی توزیر مسائل کا ایک کتاب لے کر چلتا تو اس کو رومان میں لپیٹ کر چلتا کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے اگر وہ پہلے ہی ایسے شیر و شکر تھے تو وہ اپنی کتابیں رومان میں لپیٹ کر کیوں چلتے تھے یہ جواب دینا چاہیے اس چیز کا یاسوبی صاحب تو چوتھی دلیل میں پیش کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے قصص العلماء اور مشہور مجتحد ہے بلکہ متعصب مجتحد ہے مرزا محمد تنکا بنی یہ ان کے کتاب ہے قصص العلماء اور اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو ایک اس کتاب میں وہی بات کچھ وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ وحید بہانی سے پہلے کربلا اور نجف میں اگر اخباری موقف والے مجتحدین کے ساتھ اجتماع کرتے بھی تھے تو یہ حال تھا کہ اگر مجتحدین میں سے کسی کی کتاب کی ضرورت ہوتی تو اسے اٹھائیں تو رومال سے اٹھاتے تھے اسے نجس سمجھتے تھے یعنی توضیل مسائل ٹائپ کتاب کو اخباری علماء نجس سمجھتے تھے کیوں نجس سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے احکام کے مقابلے میں یہ کتابیں بنائی گئی ہیں اس وجہ سے اسے ناپاک سمجھتے تھے یہ میں نہیں کہا آپ کے مجتحدین حضرات فرما رہے ہیں اسی لئے ہاتھ سے نہیں پکڑتے تھے جب آقا کربلا آئے یعنی کس کو آقا لکھ رہے ہیں انہوں نے تقیہ اختیار کیا اور علمِ اصول کا درس تیخانے میں دیتے تھے چھپ کر جو اصولی مسئلک والے تھے وہ تیخانوں میں جو سب سے بڑا ان کا مجتحد تھا جو سب سے بڑا مجتحد تھا وید ویبانی وہ چھپ کر تیخانوں میں درس دیتے تھے کیوں؟ کیونکہ اخباری مسئلک کے لوگ اصول کی تعلیم کو حرام سمجھتے تھے یعنی اخباری علماء جو تھے وہ علمِ اصولِ فق کیوں حرام سمجھتے تھے؟ یہ اس لئے حرام سمجھتے تھے کہ یہ آلِ محمد کی طرف سے نہیں آیا جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ بیان کی جائے گی یہ آیا ہے غیروں سے تو ہم پیروکار ہیں محمد و آلِ محمد کے جو ان کی طرف سے آئے گا وہ قبول ہے جو غیروں کی طرف سے آئے گا وہ قابلِ قبول نہیں ہے اس وجہ سے علمِ اصولِ فق کی تعلیم ان کو اخباری علماء حرام سمجھتے تھے اور مولوی جعفر یاسوبی صاحب سے سوال ہے کہ جب آپس میں وہ شیر و شکر تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی تو آپ کے مجتحد بحید بہانی صاحب ترخانے میں کیوں درس دیتے تھے؟ چھپ کر وہ کیوں درس دیتے تھے؟ پانچویں دلیم وہی کتاب کا سلس علماء اور یہ اصولِ مجتحد ہے اس کے مصنف وہ لکھ رہے ہیں شیخ علی بن شیخ محمد کے واہب میں علماء کا تذکرہ کیا ان میں لکھا ہے کہ شیخ علی بن شیخ محمد علامہ محسن پر بہت اعتراضات کیے ہیں انہوں نے کیونکہ ملہ محسن خود علماء پر بڑی تنقید کرتے تھے توجہ سے سنیے گا یہ جو کہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بڑا ایک مصرے کا اعتراضات کرتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ملہ محسن خود علماء پر بڑی تنقید کرتے ہیں شرع کافی پر انہوں نے وافی کے نام سے جو دیباچہ لکھا اس میں کہا یا بنیئرک مانا ولاتکم الکافرین ای مجتحدین اے بیٹا تو ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافرین یعنی مجتحدین کے ساتھ مت رہ یہ تو آپ خود لکھ رہے ہیں کہ اللہ ماموسن فیض کاشانی مجتحدین کو کافر کہتے ہیں اگر آپ کو یہ بات کرنی بھی تھی تو آپ اس طرح کہتے ہیں کہ ماضی میں جو ہوا نہیں کرنا چاہیئے تھا اسے لیکن یاسوبی صاحب نے حقائق پر پردہ ڈالا اور میں چھڑی دلیل پیش کرنا کتاب کا نام ہے ادوار اجتحاب اور اس کے مصنف ہیں مشہور مجتحد محمد ابراہم جناتی صاحب اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے دو سو انہتہ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ پھر محدث کاشانی نے کتاب سفینہ تنجات اور محدث عاملی نے فوائدِ توسیہ میں اہلِ اجتحاد کو بہت برا بھلا کہا ہے اہلِ اجتحاد کو بہت برا بھلا کہا ہے اور مولی صاحب فرما رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں تھی وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اب باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک سب سے زیادہ جو تکلیف دے بات ہے وہ یہ ہے کہ اصولی علماء نے اگر زبان کی حد تک بات ہوتی تو ٹھیک ہے اور بات ہے لیکن مرزا محمد اخباری جو مجدہدوں کے شدید مخالف تھے استحاد کے ان کی نظریات کی وجہ سے ان کے لئے قتل کا حطوہ سادت کیا اور انہیں قتل کروایا گیا اس کے لئے میں آپ کے سامنے جو گروف پیش کر رہا ہوں کتاب کا نمہ فرہنگ جام فرق اسلامی اور یہ خمینی صاحب کے پوتے ہیں سید حسن خمینی سید حسن خمینی نے اپنی کتاب کی پہلی جل کے صفحہ نوبر 103 پر اس طلخ حقیقت کا اعتراف کیا ہے سید حسن خمینی لکھتے ہیں اخباریوں کے دوسرے تندر و رہبر ابو حلال جمال الدین محمد بن عبد النبی محدث نشاپری اس طرح آبادی تھے جو مرزا محمد اخباری سے مشہور تھے نامور اصول مجتہ دین مرزا عبد قاسم کمی شیخ جعفر نجفی کاشف الغتا میر سید علی طباطبائی سید محمد باکر حجت الاسلام اسفہانی اور محمد ابراہیم کلباسی جیسوں کو برے انداز میں یاد کرتے تھے مرزا محمد اخباری ان سے آشکار دشمنی رکھتے تھے مرزا محمد ہرگز علماء اصول خواہ گفتار میں خواہ تحریر میں آشکار مخالفت سے پرہز نہیں کرتے تھے اور یہی سبب ہوا کہ اس دور کے علماء اور مجتہ دین کی طرف سے ان کے قتل کا حکم سادر ہوا مجتہ دین نے قتل کا فتوہ دیا یعنی اگر کوئی اخباری عالم اجتہاد کو تسلیم نہ کرے تو مجتہ دین نے فتوہ دیا یہ میں نہیں کہہ رہا حسن خمینی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں حسن خمینی صاحب خمینی صاحب کے پوتے اس نے لکھا ہے اس کتاب میں جن میں سے مجھ کے لکے نام لکھ رہے ہیں سید محمد مجاہد سید علی تبا تبایی کے فرزن اور شیخ موسیٰ شیخ جعفر کاشف الگتا کے فرزن اور سید عبداللہ شبر نیز شیخ اسداللہ قازمینی سر فیرست ہیں ان مجتہ دینے مجتہ دینے مل کر اجماع کر کے میٹنگ کر کے قتل کا حکم سادر کیا اور اس کی تفصیل کیلئے ایک اور میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہے مولی جعفر یاسبی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ ابھی نہیں ہونا چاہیے اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ مجتہ دین کا یہ رویہ صحیح نہیں ہے کھل کر وہ باب کہتے لیکن انہیں حقائق کو چھپایا جو اخباری علماء قتل ہوئے ان کے مظلومیت پر پردہ ڈالا شیعہ مذہب میں ظالم پر پردہ ڈالا خود مجرم ہونے کے متراتف ہے شیعہ مذہب میں ظالم کو آشکار کیا جاتا ہے چھپایا نہیں جاتا کوئی بھی ظالم ہو جس نے بھی ظلم کیا کوئی آپ کے نظریہ سے اختلاف رکھتا ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کروا دیں ابھی یہ جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں ہمارے ملک پاکستان سے یہ سہمائی رسالہ نکلتا ہے اسلام آباد سے نورِ معرفت اور یہ رسالہ جو ہے یہ جنوری تا مارچ دوہزار سولہ میں یہ رسالہ شایعہ ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر یہی باپ جس کو حسن خمیلی صاحب نے لکھی ہے اس کی وضاحت یہاں لکھی گئی ہے کہ مرزا محمد شدت پسند اور متصب ترین اخباریوں میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ساری زیدہ کی اصولِ علماء مجتہدین سے نزا اور جدال میں گزری انہوں نے مجتہدین کی شام میں کافی جسارتیں کی ہیں مثلا شیخ جعفر کاشق الغتا کو انہوں نے نسل بنی امیہ سے قرار دیا مولی جعفر یاسوبی صاحب آپ تو کہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا وہ آپس میں مضمل کر رہے تھے بڑا اہدرام کرتے تھے جب ایران میں انہوں نے شیخ جعفر کاشق الغتا کی وفات کی خبر سنی تو یہ جملہ کہا ماد الخنزیر بمرز الخنازیر ترجمہ یاسوبی صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے ماد الخنزیر بمرز الخنازیر سور مرا اور خنازیر کے مرض میں اور انہوں نے وحید بہبانی یعنی اخباری عالم ان کو کیا سمجھتے تھے انہوں نے وحید بہبانی کو فقیح مروانیہ کا لقب دیا ہے کیوں لقب دیا تھا مروانیہ کا وحید بہبانی کی جو بڑے وہ فضائل پڑے جاتے ہیں کیونکہ جن کے ہاتھوں سے اخباری علماء نے بہت تکلیف برداشت کی ہیں یعنی جو نجپ پر وہ غالبہ پہلے تقیہ کیا بعد میں وہ آئے اور انہوں نے آ کر وہ کس طرح سے وہ غلبہ حاصل کیا یہ خود آپ کے علماء لکھتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے اخباری علماء نے بہت تکلیف برداشت کی اور زوال کا شکار ہو گئے یعنی انہوں نے کس طرح سے آ کر نجپ میں اخبار علماء کو دور کر کے اور خود وہ قابض بن کر بیٹھ رہے آگے سنیے مرزا محمد اخباری کی عبرت انگیز زندگی کا مطالعہ لطف سے خالی نہیں ہے ان کی شدت پسندی کی وجہ سے آخرکار مجتہدین نے ان کے قتل کا فتوہ صادر کیا اور وہ اسی راستے میں قتل کر دیے گئے کیسے اسی راستے میں قتل کیے گئے ان کی وضاحت آگے سنیے جب ان کی مجتہدوں کی مخالفت کی بات ان کی اطلاع شیخ موسیٰ فرزند شیخ جعفر کاشق الگتا کو نجپ میں دی گئی تو وہ علماء اور عوام کے ایک وفد کے ساتھ کازمین آئے اور وہاں ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں سید مجاہد سید عبداللہ شبر اور شیخ اسداللہ کازمینی وغیرہ بھی موجود تھے یہ سارے مجتہدین تھے اس میٹنگ میں میٹنگ بلائی گئی اس میٹنگ میں مرزا محمد اخباری کے قتل کا حکم سادر کیا گیا اس کی تائید کر کے لوگوں کے سامنے اس کو سب کو سنایا گیا وہ فتوہ تمام مجتہدین اجماع کر کے ایک اخباری عالم جو یہ چاہتا تھا کہ قرآن اور تعلیمات اہل بیت پر عمل کیا جائے اس کے لئے اجماع کر کے اور ان کے قتل کا فتوہ سادر کیا گیا اور پبلک میں سنایا گیا دوسری طرف عثمانی خلافت کے دو نمائندوں بنام اسد پاشا اور داؤد پاشا کے درمیان بغداد کی حکومت کے سلسلے میں نزا چل رہی تھی اسد پاشا کے مرزا محمد سے تعلقات تھے اور ان کی ہاں آنا جانا تھا لہٰذا جب داؤد پاشا نے مرزا محمد کے قتل کا حکم سنا تو اپنے رقیب اسد پاشا کو نقصان پہنچانے اور اس سے بدلہ لینے کی خاطر لوگوں کو اس طرح بھڑکایا کہ اٹھائیس رب الاول بارہ سو بتیس ہجری میں لوگوں نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور مرزا محمد کو اس کے بیٹے احمد اور ایک شاگن کے ساتھ قتل کر دیا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اس کے بعد ایک رسی ان کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر ان کی لاش کو گلی کونچوں میں گھمایا پھر آیا گیا پھر مغرب کے نزدیک ان کو قازمیں کے دروازے کے قریب دفن کر دیا گیا یہ اس مظلوم اخباری عالم کی داستان ہم نے مختصر آپ کو سنائی کہ جس کا جرم فقط یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث وہ قابل عمل ہے ان پر عمل کیا جائے گا قرآن اور تعلیمات اہل بیت پر عمل محسون کی پہلے بھی نہ کی جائے تو مجتہدی نے ان کے قتل کا پتوہ صادر کیا اور اس مظلومیت کے ساتھ اس کی لاش کی توہین کی گئی اور ان کو گلی اور پوچوں میں پاؤں میں رسی باندھ کر گلی پوچوں میں گھبایا گیا تو مولی جعفر یاسوبی صاحب آپ اگر یہ مسئلہ نہ چھیڑتے تو میں ظالم کے ظلم پر پردہ نہیں ڈالا جاتا مجتہدی نے جو ماضی میں ظلم کی ہے اخبار علماء پر آپ پردہ ڈالنے کے لئے آپ نے یہ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ تو آپ ایک دوسرے احترام کرتے تھے میں نے یہ دلائل دیئے ہے اگر آپ واقعی اگر آپ کو واقعی یہ بات کہنی تھی تو اس طرح کہنی چاہی تھے کہ جس طرح ماضی میں ہوا ہے نقبار علماء کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہی اس طرح کہنا چاہی تھا پھر تو ہم بات نہ کرتے مگر آپ نے بے کل حقیقت پر پردہ ڈال دیا کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں اس وجہ سے ہم نے آپ کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا